نمشکار دوستو میرا نام ہے نیتن اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ بابا کے دار ناجی کے دام پر ہم کس مہینے میں اچھے سے یاترہ کر سکتے ہیں اور جو یاتری نئی بار جا رہے ہیں یا کہ پہلی بار جا رہے ہیں تو مئی اور جون میں انہیں کیا کیا سمجھ سیاں ہونے والی ہیں ان سب کی جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو بات کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی جو مئی اور جون میں اس بار جو ہیں یاترہ کرنے والے ہیں تو دوستو یاترہ کرنے کے لیے مئی جون مہینے میں جو ہے کافی رش ہوتا ہے کافی لوگ آتے ہیں تو بھڑ بھڑ والا ایریا ہوتا ہے یہ تو اس مہینے اگر آپ جو ہیں یاترہ کرنے والے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا رکھنا ہوگا دھیان تو سب سے پہلے دوستو آپ کو کرانی ہوگی اپنے ہوتیل کی بوکنگ نومبر ایک آپ سون پریاغ میں بوکنگ کرا لیجئے نومبر دو آپ کے دارنات میں بوکنگ کرا لیجئے کیونکہ مہین اور جون کے مہینے پر یہاں پر بوکنگ جو ہے بہت ہوتی ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی جانے میں روم آویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس ویدہ اس ویدہ کے لیے آپ پہلے ہی ہوتیل بوکنگ کرا لیجئے ورنہ وہاں جا کر آپ کو ہو جاتی ہے پرابلم دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو جو ہے اپنا جو پرسنل وائیکل اگر آپ اپنے پرسنل وائیکل کار سے جانا چاہتے ہیں تو اس کو آورڈ کریے آپ بس سے جائیے بس سے جاؤگے تو آپ بیسٹ رہے گا یہ مہین اور جون کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں دوستو کیونکہ بس سے جانے میں آپ کو دکت نہیں ہے اگر آپ پرسنل وائیکل سے جاتے ہوں تو سون پریاغ میں آپ کو پارکنگ کے دکت آ سکتی ہے اور ٹیسری بات یہ ہے دوستو آپ اپنا ای پاس جرور لے کر جائیے ای پاس کا ریجیٹریشن پندرہ اپریل سے شروع ہو جائے گا وہ آپ اپنے گھر آن لائن بھی کر سکتے ہیں ایک کیو آر کوڈ آپ کو اسکین جو ہے وہ پروائیڈ کرا دیں گے جو کہ آپ کو سون پریاغ میں اسکین کرانا ہوگا اس کے بعد آپ یاتر کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ یہ بات تھی مئی اور جون کے مہینے میں یاتر کرنے میں کچھ ایس ودا ہونے کی اگر آپ پہلے سے ہی پروپر پلاننگ کر کے چلیں گے تو آپ مئی جون مہینے میں کوئی پروپلم آپ کو یاتر کرنے میں نہیں ہوگی دوستو اگر آپ کم بجٹ میں یاتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیپٹیمبر اور اکٹوبر کا مہینہ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا اس مہینے میں لوگوں کی سنکھیہ کچھ کم ہو جاتی ہے اور یو ہپی ایک سیزن کتم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پر آپ آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی جا سکتے ہیں وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا ہے اور نظارے بھی بہت بڑیا ہوتے ہیں کیونکہ جولائی اور اگست کے مہینے میں جو ہے مونسون ہوتا ہے مونسون کے بعد جو نظارہ دیکھنے کا ہوتا ہے ہریالی ہریالی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ اکتوبر کے لاشٹ میں جائیں گے جب یہ کلوزنگ کا ٹائم آئے گا تو وہاں پر دوستو آپ کو اس نو بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جی ہاں دوستو لائیو اس نو اگر آپ سوکین ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس بار کے دھانا دھم میں اب بات کرتے ہیں دوستو ہمیں کیا کیا ضروری سامان جو ہے وہ لے کر کے ہمیں اس یادرہ میں جانا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں کچھ میڈیسنز ہیں جو ہمیں اپنے اکورڈنگ اپنے بیگ میں رکھ لینی ہے جن کی ہمیں وہاں پر ضرورت پڑھ سکتی ہے اور دوسری چیز ہے گرم کپڑے جو کہ آپ گرم کپڑے بھی ایک دو ضرور رکھ لیجئے کیونکہ اب میں جن میں جا رہے ہیں لیکن وہاں پر سردی ابھی بھی رہتی ہے دوستو اور دوسری چیز ہے آپ کو رین کوٹ کیونکہ بارس کا وہاں پر کوئی پتہ نہیں کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ رین کوٹ بھی جرور لے لیجئے گا اور جیسے ہی آپ چڑھائی سٹارٹ کریں گے ٹریکنگ سٹارٹ کریں گے تو ایک چھڑی بھی آپ لے لیجئے جو کہ آپ کے لئے فائدے مند ہوتی ہے دوستو تو یہ کچھ جروری چیزیں جو آپ کو اس یاترہ میں مدد کریں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی یہ ہمیں اپنے اپنے اپنینیون ضرور کمنٹ میں کر کے بتانا دوستو اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر لینا لال بٹن دبا کر کے اور نوٹیفکیشن بیل کو کر لینا ہوگے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلے تو جب تک کے لئے باوائے دوستو جائے کے دارنا